بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا اس فور ہنڈرڈ انڈیا پہنچنے سے پہلے ہی مسائل کا شکار رفعال کیا کیا کرے گا جبکہ رفعال تعداد میں بھی کم ہے آج ہم اسی بارے بات کریں گے مائنیم اس بلال اور آپ کو جانباز پاکستان سے تو انڈیا لڑتا ہی آ رہا ہے بھر چائنہ کے ساتھ انڈیا لڑنا تو چاہتا ہے وہ بھی امریکہ کے بھروسے پر خود امریکہ بھی اس بات کو بڑی اچھی طرح جان چکا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کو ڈومینٹ نہیں کر سکتا تو چائنہ کو کیسے کرے گا یعنی کارگل، بلوچستان اخوانستان اور 27 فیب وغیرہ جہاں انڈیا بے بس ہو گیا تھا اور دنیا میں پاکستان کی تعریف ہو رہی تھی کہ اتنے کم بجٹ میں بھی پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹائی جس کے پاس بجٹ کی کوئی کمی نہیں اور ساری دنیا اس کو ہر طرح کا ویپن اور ٹیکنالوجی بھی دے رہی تھی اس کے باوجود انڈیا پاکستان کو کسی محاذ پر شکست نہ دے سکا کچھ لوگ اس بات سے اختلاف بھی کریں گے خاص طور پر میرے انڈین دوست جو کسی حد تک سچے بھی ہیں کیونکہ جو ان کو بتایا جائے گا وہ اس کو ہی سچ مان لیں گے سو ان کا کوئی قصور نہیں اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو اپنے یعنی انڈیا کے مشہور ملٹری ایکسپرٹس کی ہی مان لیں لائک جی ڈی بکشی اور پروین سانی ان کے مطابق پاکستان انڈیا پر ہمیشہ بھاری رہا ہے خیر واپس آتے ہیں ٹاپک کی جانب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چائنہ اور انڈیا کے بارڈر ڈسپیوٹ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں اور انڈیا نے بھی اپنی فوج کو بارڈر کے پاس ڈپلائے کر دیا ہے اور ائر فورس بھی کافی ایکٹیو ہے یعنی رفال سو تھرٹی ایمکی آئی میراج اور انڈیا انقریب رشیہ سے اس فور ہنڈر بھی حاصل کرنے والا ہے سو انڈیا کے لیے بری خبر یہ ہے کہ چائنہ کی ائر فورس انڈیا سے بڑی تو تھی ہی جس میں ففت جنریشن فائٹر جٹس سرے فرست آتے ہیں مگر آپ نے بہت سی ایسی ویڈیوز بھی دکھی ہوں گی جس میں رفال اور جے ٹونٹی کو تقریباً ایک جیسا بتایا جاتا ہے یا رفال کو جے ٹونٹی سے اچھا بتایا جاتا ہے بڑ چائنہ نے بو کر دکھایا ہے کہ کسی کو اس کی توقع نہ تھی ناظرین چائنہ نے اپنے جے سیکس فائٹر کو ڈرونز میں کنورٹ کر دیا ہے جے سیکس مگ نائنٹین کا چائنیز ورجن ہے اور یہ ایف ایٹی سیکس سیبر سے بھی مطابقت رکھتا ہے انڈیا نئر فورس تو اس فائٹر جٹ کو بہت اچھی طرح جانتی ہے کیونکہ یہ وہی فائٹر جٹ ہے جو ایم ایم آلم سکسٹی فائب میں اڑا رہے تھے اور ایم ایم آلم نے ون گو میں مانچ انڈین فائٹر جٹ کو تباہ کیا اور ایک منفرد ورلڈ ریکارڈ بنایا جو آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ رہے گا ناظرین جے سیکس مگ ایٹیز کا فائٹر جٹ ہے اور چائنہ کے پاس یہ تین ہزار کی تعداد میں تھے چائنہ آج بھی جے سیکس کا ڈول سیٹ ورجن تربیتی جہاز کے طور پر استعمال کر رہا ہے ناظرین آپ انڈیا اور چائنہ کی مابین جنگ کا تصور کریں انڈیا چائنہ کے مقابلے اپنے ٹاپ ویپنز کو لائے گا لائکسو 30 ایم کی آئے رافیل میرا اور اس فور ہنڈڈ ان کیس اگر مل جائیں اور چائنہ اگر صرف جے سیکس جو تین ہزار کی تعداد میں ہیں کو اٹیک کے لیے لے آئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا تین ہزار میں سے کتنے جے سیکس ڈرونز جٹس کو شوٹ ڈاؤن کریں گے پانچ دس پندرہ بیس یا پچس ذرا سوچئے یہاں بات انڈیا یا چائنہ کی نہیں بات ہے ٹیکنالوجی کی انڈیا کے پاس کل ملا کر ٹوٹل فیٹر جٹس کی تعداد کتنی ہوگی جو ایکٹیو ہیں کسی بھی جنگ کے لیے پچس سو تین ہزار پنتیس سو یاد رہے میں ایکٹیو جٹس کی بات کر رہا ہوں جو اڑنے کے لیے اس آفیس سے تیار ہوں ناظرین جے سیکس اب ایک ڈرون ہے جو میزائلز ختم ہونے کی صورت میں خود ہی ٹارگٹ کے ساتھ ٹکرا کر اس کو تباہ کر سکتا ہے پھر کیا سو تھرٹی ایمکی آئی کیا رفال اور کیا سور ہنڈر ان شارٹ انڈیا کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے ابھی ہم صرف پرانے جٹس کی بات کر رہے ہیں نہ کہ نیو ٹکنالوجی کی جو ریڈار میں آئے بغیر ٹارگٹ کو تباہ کر سکتی ہے اور اگر پاکستان نے بھی اپنے پرانے پیٹے جٹس کو ڈرونز میں کنورٹ کر لیا تو نتیجہ کیا ہوگا یہ آپ خوبی جانتے ہیں یاد رہے چائنہ اور پاکستان خود ڈرونز بنا رہے ہیں بٹ انڈیا ڈرونز ٹکنالوجی میں ابھی پیچھے ہے انڈیا ڈرونز دوسرے ممالک سے لیتا ہے کیونکہ انڈیا کے خود کے بنائے ڈرونز آسمان سے گر رہے ہیں آپ کی سب کے بارے میں کیا رہے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر تو مس کرنا ہے